السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو ستیتر عالمی شورا مسترد رائیوانڈ کی قدیم شورا کا فیصلہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ رائیوانڈ مرکز کا مشورا بروس پیر گیارہ رجب سن چودہ سچالیس ہجری مطابق اٹھارہ مارچ دوہزار انیس رائیوانڈ مرکز میں بند کمرے میں مشورا ہوا جس میں مرکز رائیوانڈ کی قدیم شورا اور جدید عالمی شورا اور چند اقابلی مفتیان اکرام شامل تھے بلاخر مرانہ ابراہیم دیولہ صاحب اور مرانہ احمد لارڈ صاحب اور انڈیا کے دیگر اٹھارہ احباب نے تسلیم کر لیا کہ یہ عالمی شورا بغیر مشورے سے بنی تھی اور اس کا اب کوئی وجود نہیں رہا تفصیل ملاحظہ ہو عالمی بروس پیر گیارہ رجب مطابق اٹھارہ مارچ مسلسل چار گھنٹے کی مشاورت کے بعد تقریباً رات ساڑھے بارہ وجہ بند کمرے حویلی مرکز رائیونڈ میں مناقضہ اس مدلس میں انڈیا کے بھائی فاروق بینگلوری نے یہ بات اٹھائی کہ عالمی شورا کے دو ساتھی انتقال فرما گئے ہیں نمبر ایک حاجی عبدالوحاب صاحب اور نمبر دو مولانا یاکب صاحب ان کی جگہ دو ساتھیوں کو متعین کیا جائے حاجی عبدالوحاب صاحب کی جگہ مولانا احسان الحق صاحب اور مولانا یاکب صاحب کی جگہ بھائی آمین کراچی والے تو رائیونڈ مرکز کی قدیم شورا نے اعتراض اٹھایا اور کہا کہ کونسے عالمی شورا کی بات کرتے ہو وہ جو اس کمرے میں بگیر کسی مشورے کے بنائی گئی تھی اور جس کی وجہ سے تبلیغی دنیا میں چار سال سے بھونچال چل رہا ہے اور فتنے اور خلفشار کا ماحول بنا ہوا ہے ہم قدیم شورا والے اس عالمی شورا کو مسترد کرتے ہوئے یہاں رائیونڈ مرکز میں اسے قبول نہیں کرتے یہی ہمارا موقف اور اعلان ہے قدیم شورا والوں نے کہا کہ ہم رائیونڈ مرکز کے کام اور اس کی بازیابی کے لیے ہمارے مفتین اکرام کی سرپرستی میں عالمی اصلی مرکز مرکز نظام الدین سے رابطہ کیے ہوئے ہیں بہت جلد ہمارا نظام دعوت تبلیغ اپنی اصلی حالت پر بحال ہوگا انشاءاللہ اب اس وقت عالمی شورا کی بات ختم کرے اور موجودہ انتشاری کیفیت کو ختم کرنے کی سوچے جس پر مانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتوں اور بھائی فاروق اور تمام ساتھیوں نے اتفاق کیا ہم سارے دنیا کے تبلیغی ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس مرکز رائیونڈ سے یہ فتنہ عالمی شورا شروع ہوا تھا اللہ کے حکم سے اسی کمرے اسی حویلی اسی رائیونڈ مرکز میں دفن بھی ہو گیا بقول مانا ابراہیم صاحب کہ میں مرکز نظام الدین جاؤں گا میرا جسم یہاں ہے مگر میری روح مرکز نظام الدین میں اٹھکی رہتی ہے مسالحت کی کوششیں تو چار سال سے مسلسل جاری ہے لیکن ہر چیز کا ایک وقت قدرت کی طرف سے مقرر ہے جہاں مسلحین صلاح کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں وہیں پر مخربین اور فتنے باز اس بات میں کوشاہ ہیں کہ یہ صلاح ہرگز نہ ہو مانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتوں 24 مارچ کو انگلینڈ آ رہے ہیں اور پھر انگلینڈ سے پنامہ جائیں گے جو شخص صلاح کی قلید ہو اس کی مثال اس ہائیجیک کیے ہوئے جہاز کی مانند ہوتی ہے جسے دہشتگرد لیے پھرتے ہیں آج یہاں تو کل وہاں تاکہ یہ شخص مسلحین کی گرفت میں گرفت سے دور رہے تاکہ صلاح کسی حال میں ہونے نہ پائے اب موجودہ وقت میں نہ تو انگلینڈ میں کوئی اجتماع ہے اور نہ ہی کوئی مشورہ یہی حال پنامہ کا ہے اب اس وقت جبکہ صلاح کی کوشش میں سب کے سب لگے ہوئے ہیں اس طرح کے اچانک اور بے بنیاد اسفار کا کیا مطلب ہو سکتا ہے بہرحال صلاح و صفائی کی تمنا دلوں میں لیے ہوئے جو اہباب خوشہ ہیں انہیں مایوس نہ ہونا چاہیے بفرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السعی منی والاتمام من اللہ کوشش میری طرف سے اور تکمین اللہ کی طرف سے کہ مصداق لگے رہنا چاہیے سرداران قوم کی باتوں پر اعتماد کرنا بہت مشکل ہے انہم لا ایمان لہم سورہ توبہ سرداران قوم کی باتوں اور ان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا فائدہ اس لیے کہ یہ بیچارے مجبور محض ہوتے ہیں اپنی قوم پارٹی اور معاوینین کے شکنجے سے انہیں آزادی میسر نہیں ہوتی انہیں آزادی میسر ہونا ایک دشوار خون عمر ہے ان کے عوامل کی انتہا دو ہی باتوں پر منتج ہوتی ہوئی آئی ہے نمبر ایک تخت اور نمبر دو تختہ یعنی خوب اوپر تک جانا اور سب پر چھا جانا اور نام کمانا یا تو پھر ہمیشہ کے لئے نیست و نابود ہو جانا ایسے حضرات کے لئے تیسرا نتیجہ پیش کرنے سے تاریخ آجز ہے لہذا ان کے حق میں اب صرف دعائیں ہی کی جا سکتی ہیں سیرت کا ایک اہم پہلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی شخص کے بارے میں یہ گمان کیا کہ یہ شخص اگر ہمارا ہو گیا تو اس سے ہمیں طاقت اور حوصلہ ملے گا تو اس شخص کے حصول کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں احوزاری کا اضافہ فرمایا مثلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری امت بشمول صدیق اقبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مریدیں سوائے عمر کے کہ عمر حضور کا مرید نہیں بلکہ مراد تھا مانگا گیا تھا حضرت جی انام الحسن صاحب نوراللہ مرکدہوز ایک میواتی ساتھی نے کہا کہ ایک پرانا ساتھی دعوتی ترتیب پر قائم نہیں ہے ملاقات کے لئے جاتے ہیں تو جھگڑ پڑتا ہے تو حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں تم اس کا گلہ کرتے ہو گلہ شکوا کرنا ہے تو اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر اس شخص کا نام لے کر دعا کرو اللہ ڈل فیریں گے تو بندہ لوٹ آئے گا بندے پر برسو گے تو کیا فائدہ چند دین بعد وہ ساتھی بستر بان کر وقت لگانے آ گیا ساتھیوں نے دعائیں کی اللہ نے ہدایت دی ہم لوگوں پر بعض اوقات اسباب غالب آ جاتے ہیں مسبق کی طرف اس قدر التفات نہیں ہوتا جس قدر ہونا چاہیے نوے فیصدی دعا مانگی جائے اور دس فیصدی تشکیل یہ ہمارا ہدایتی نساب ہے نساب کی تکمیل ہو تو پھر مرضی اور مراد پوری ہو ادھوری قیمت پر سودا نہیں کیا جاتا سامان نہیں ملتا دین اور دنیا کے سارے مسائل کا حل اسی نساب کی تکمیل کے ساتھ وابستہ ہے لیکن ہم نے مادیت کے نساب کے ساتھ روحانیت والے نساب کو خلط ملط کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی کام دعاؤں سے بنتا نظر نہیں آتا یہاں تک کہ بساوقات دعاؤں کی طرف طبیعت بھی نہیں چل پاتی اس محلال اور قبض کسی کیفیت ہو جاتی ہے عمومی گشتے ہی اس روک کا علاج ہے اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی اس کی وجہ صرف اور صرف عمومی انفراد گشتے تھی حدیثوں میں مشہور قول ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دعائیں قبول ہوگی دعوتی کام کو سارے قومیں چاہیے دعوتی کام کو سارے انسان ان کی ساری قابلیتوں اور ان کے پورے اساسوں کے ساتھ چاہیے تاکہ سو فیصدی دین سو فیصدی انسانوں کی زندگی میں آ جائے ان کے جان سامان ارمان سب کے سب دین کی احیاء کے لئے قربان ہو ان کا ایک ایک دھیلا دھڑی اللہ کے خزانے میں جمع ہو کر ازعافہ مضاعفہ کے ساتھ حشر میں نیکیوں کی شکل میں عطا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کسی نے بکری حدیعہ میں بیجی حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اسے زباہ کروا کر پڑوسیوں میں بار دو سب کے گھر والے اللہ کے رحمے ہیں نا جانے کب گوشت کھائے ہوں گے امہ جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری زبا کی اور تقسیم کر دیا اور یہ سوچ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت دن سے گوشت نہیں چکا ان کے لئے ایک بازو اٹھا رکھا کہ شاید حضرت تناول فرمائے حضرت واپس تشریف لائے پوچھا عائشہ بکری تقسیم کر دی فرما نے لگی ہاں سب ختم ہو گئی سوائے ایک بازو کے جسے ہم کھائیں گے حضرت نے فرمایا سب گوشت باقی اور محفوظ ہو گیا سوائے اس بازو کے اب اسے ہم پکا کر کھائیں گے اور یہ پاخانہ بن کر نکل جائے گا پھر آیت قرآنی تلاوت فرمائی مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقُ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ تعالی کے پاس بھید دیا وہ محفوظ ہو گیا یہ بات تو ثابت ہے کہ جو عمل بھی اللہ کے واسطے ہوگا وہ عمل مقبول ہے اس کا بدلہ بھی اللہ تعالی پورا پورا عطا فرمائیں گے لیکن جو عمل بھی کسی امیر پیر فقیر کی رضا کے لیے ہوگا وہ عمل قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا ایسے عمل پر عجر نہیں ملے گا بلکہ پکڑ ضرور ہوگی جو لوگ بھی جہاں کہیں تبلیغ مرکز کی حفاظت امارت اور امیر کے استحقام کے لیے اپنی ذات سے یا اپنی قوم کے ساتھ یا اپنے ملک کے ساتھ اس مہم میں لگے ہوئے ہیں وہ جان لے کہ ان کا یہ عمل انہیں اللہ تعالی کے یہاں عجر ضرور دلوائے گا ان کا یہ عمل ان کے خود فائدے کے لیے ہیں حضرت جی مولانا سعید صاحب یا مرکز نظام الدین پر وہ لوگ کوئی احسان نہیں کر رہے نبیوں کی راہ چلنے والے اپنے عمل کا بدلہ اللہ سے لینے کی تمنا میں رہتے ہیں اللہ بنیوں کی راہ پر چلنے والے بھاوتاؤ کرتے ہیں اور شام ڈھلنے پر اپنی محنت کا معاوضہ مانگتے ہیں کہ اتنے گھنٹے اور اتنے مزدور تنخہ چاہیے گریٹ چاہیے قربت اور مراتب چاہیے لوگ کہتے ہیں حضرت جی ہمیں فون کریں حضرت جی کسی ایک قوم یا فرض اسے تعلق بڑھا کر دیگر اقوام سے درگزر نہیں کر سکتے اس لئے کام کیے جاؤ اللہ سے مانگتے جاؤ شکوے گلے عجر و ثواب کو زائے کر دیتے ہیں اور انسانوں میں بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین